آج پتا چلے گا کہ زیادہ پست کون ہے کیا زیادہ پست وہ سیہونی ہے نہیں وہ دشمن ہے دشمن جتنا دشمنی کر سکتا ہے وہ کرتا ہے دشمن اگر دشمنی کرے تو دشمن سے دشمنی ہی کی توقع ہونی چاہیے دشمن سے درندگی کی توقع ہونی چاہیے نہیں یہ غلطی سے قدم اٹھا دیا اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسرائیل اتنا وحشی ہے میں نے کہا تو آج عمر تیری کتنی ہے میں 1985 میں پیدا ہوا ہوں تو میں نے کہا تو 1985 میں پیدا ہوا ہے اور اسرائیل 1930 سے بربریت دکھا رہا ہے 1947 میں 48 میں باقیدر ریاست بنا لیکن بربریت اس سے پہلے سے دکھا رہا ہے اور فلسطینیوں نے دیکھا کہ کتنے درندہ ہے یہ اتنا درندہ ہے کہ سابرا و شتیلہ کے لاکھوں لوگوں کو ایک دن میں قتل عام کر دیتا ہے اور یہ فلسطینی تھے جو قتل ہوئے سابرا و شتیلہ میں یہ فلسطینی تھے جو مغربی کنارے میں قتل ہوئے اور آپ کے ذیع الحق نے اس قتل عام میں شرکت کی وہ فلسطینی تھے انہیں پتا تھا یہ کتنا وحشی ہے اور انہیں پتا تھا کہ اس کا بڑا مجرم امریکہ وہ اس سے بھی زیادہ وحشی ہے انہیں پتا تھا کہ اس کا دوسرا حامی شیطان برطانیہ وہ اس سے بھی زیادہ وحشی ہے فلسطینیوں سے بڑھ کر کس کو آپ بتائیں گے کہ اسرائیل کتنا وحشی ہے اور ان کو حساب کتاب میں غلط فہمی ہو گئی نہ انہیں حساب کتاب میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی انہیں معلوم تھا یہ کتنا درندہ ہے لیکن انہوں نے اب اپنے بزرگوں سے یہ سیکھ لیا ہے کہ جب درندے کے سامنے یہ مثال ہے جو میں بچپن سے سنتا آیا ہمارے بزرگ گاؤں میں میں گاؤں کا پیداشی ہوں گاؤں میں کتے ہوتے ہیں اور عموماً آوارہ کتے باولے کتے گھومتے رہتے ہیں کتوں سے بچے بہت ڈرتے ہیں کتہ کچھ بھی دیکھو تو کبھی بھی بھاگو نہیں اگر آپ پر حملہ بھی کر رہے تو آپ رکے رہو کتہ رک جائے گا وہیں پر آپ کو رکا ہوگے تجربہ کر لیں آپ شہروں میں آپ گاؤں سے زیادہ کتے ہیں آپ تجربہ کر سکتے ہیں بھاگو نہیں کتے کے آگے بھاگنا نہیں آپ نے اگر کتے کے سامنے بھاگے اس کو کتہ کہتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ جو اس سے ڈر جائے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اگر اس کے پیچھے نہ پڑو کتہ بلی بن جاتا ہے اگر آپ نہ ڈھرو اسے ڈٹے رہو ہوگا بعض کو آپ میں سے تجربہ ہوگا اگر پتھر دکھا لو پھر تو وہ گلی بھی چھوڑ جاتا ہے اگر ڈنڈا دکھا لو جھوتا دکھا دو پھر تو وہ محلہ بھی چھوڑ جاتا ہے لیکن اگر کچھ بھی نہ کرو فقط کھڑے رہو اس کے سامنے وہ بھاگ جاتا ہے تم دنیا میں اسرائیل کی دہشت پھیلاتے رہے سب کو یہ کہتے رہے کہ اسرائیل بڑا دہشتگرد ہے اسرائیل وحشی ہے اسرائیل معاف نہیں کرتا تیس نیس کر دیتا ہے ملبے کا ڈھیر بنا دیتا ہے یہ کہہ کہہ کر تم نے عربوں کو ڈرا دیا سہم گئے طاقتور عرب سہم گئے مصر جیسا طاقتور ملک سہم گیا اردن جیسا ملک سہم گیا سعودی عرب سہم گیا امارات سہم گیا سب سہم گئے لیکن جو ان وحشیوں کی رگ جانتا تھا اس نے آ کر ان کو بتایا کہ یہ اتنا وحشی نہیں ہے جتنے تم بزدل ہو یہ وحشی نہیں ہے تم بزدل ہو خیدر خیدر یا سہم یہ دن سکر برا کا ہے یہ دن سکر برا کا ہے اور انہوں نے یہ فرمایا تھا دوزار چھے کی جنگ میں سید مقاومت نے یہ کہا تھا یہ وحشی نہیں ہے یہ درندہ نہیں ہے تم بزدل ہو اگر اس کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ یہ گلی بھی چھوڑ جائے گا یہ محلہ بھی چھوڑ جائے گا جب تم اس کے آگے بھاگتے ہو تو یہ فلسطین پر بھی چڑھ دھوڑتا ہے یہ مصر پہ بھی چڑھ دھوڑتا ہے یہ شام پہ بھی چڑھ دھوڑتا ہے یہ لبنان میں بھی چڑھ دھوڑتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بزدل ہے لبنان میں سارے لبنانی آگے بھاگتے رہے ہیڈر کا بیٹا سامنے آکے کھڑا ہو گیا پھر بھاگا کون بھاگا یا لبنان سے لبنانی بھاگا یا لبنان سے اسرائیل بھاگا اسرائیل بھاگا